اسلام علیکم ڈیر سیڈنٹس میں ہوں ایریجین کی عبضی اور سینٹس کریکشن کی سیریز کے لیکچے نمبر سکسٹین کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں لیکچے نمبر سکسٹین میں اگین ہم پاسٹ پیپر سے کریکشن اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی کریکشن کیسے ہو سکتی ہے اور اس کے لیے رولز کیا ہے جسٹیفکیشن کیا بنے گی تو آئے ذرا دیکھتے ہیں لیکچے نمبر سکسٹین میں ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں اب دیکھیں میں نے دو سینٹنسز لکھے ہیں سینٹس نمبر ون اینڈ سینٹس نمبر ون میں لکھا ہوا ہے آئی میٹ ہیم ٹوائیس سینٹس جون ٹھیک ہے اب سینٹس جون رائیت اب سینٹس جون آپ کو کیا بتا رہا ہے سینٹس جون آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جون سے لے کر اب تک جون سے لے کر اب تک اچھا پھر آپ کے پاس جو پہلا پورشن ہے آئی میٹ ہیم ٹوائیس اب اس میں آئی آپ کے پاس سبجیکٹ ہے اور میٹ آپ کے پاس ورکی سیکنڈ فارم اور باقی درمیننگ پارٹ اوگ در پریڈیکیٹ اب اس میں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اس پارٹ کو دیکھتے ہیں which one سبجیکٹ پلس سیکنڈ فارم آف دو ور تو یہ ہمارے پاس فارمولا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ کا کسی اس کا فارمولا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ کا اچھا پاسٹ انڈیفنیٹ ہم کب یوز کرتے ہیں پاسٹ انڈیفنیٹ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم کہیں کہ کوئی کام پاسٹ میں ہو گیا ٹھیک ہے پریزنٹ سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے پاسٹ تھا وہاں پر کام ہوا ختم ہو گیا بس وہ وہیں پر رہنے دیں اب پرابلم کیا ہو رہی ہے دیکھیں یہ والا پورشن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جون سے لے کر اب تک ٹھیک ہے جبکہ یہ والا پارٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہیں پر بات ختم ہو گئی سو اٹ مینز کہ یہ دونوں تو اگر ایک ساتھ نہیں آ سکتے ایک آپ کو بتا رہا ہے کہ بات وہیں پر ختم ہو گئی دوسرا آپ کو بتا رہا ہے کہ نہیں بات ابھی تک چل رہی ہے جون سے لے کر اب تک تو ہم کیا کریں گے اس سے ریلیٹڈ ہم نے کریکشن یہ کرنی ہے ہم کہہ دیں گے کہ I met him twice میں سنس کی جگہ لکھ لوں گا in جون اب جب آپ ان جون لگائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جون میں اس سے دو دفعہ ملا بس وہ بات وہیں پر ختم ہو گئی جون میں ہی ختم ہو گئی اس کا پریزنٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ورڈ جو پرابلم کر رہا تھا وہ سنس تھا تو اب جب میں نے سنس کی جگہ پہ ان جون لگا دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس جون میں دو دفعہ ملا تھا بات وہیں ختم ہو گئی رائٹ سنڈر سیبر ٹو کے دیکھیں I have met him twice in جون ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ والا جو پارٹ ہے رائٹ اب اس میں آپ کے پاس ہے سبجکٹ آپ کے پاس ہیلپنگ ورڈ ہیم اور آپ کے پاس تھرڈ فرم آف دا ورڈ اور پھر پریڈکیٹ کا باقی حصہ اب یہ ہمارے پاس جو ایک کمپوزیشن بن رہی ہے اسے ہم یوز کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سے ریلیٹڈ رائٹ اچھا اب پوائنٹ یہ ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہم کہاں یوز کرتے ہیں اور سے سنیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہم یوز کریں گے جب ہم کہیں کہ کوئی کام اس وقت شروع ہوا اور اب تک وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے یعنی شروع پاسٹ میں ہی ہوا وہی پر ختم نہیں ہوا بلکہ وہ سلسلہ جاری ہے اور آ رہا ہے کب تک پریزنٹ وقت تک ٹھیک ہے اچھا یہاں پر تو یہ چیز آپ کو یہ پوائنٹ ٹینس کر رہی ہے کہ کوئی کام جو پاسٹ میں شروع ہوا اس کا سلسلہ چل رہا ہے کب تک پریزنٹ تک چل رہا ہے جبکہ یہ والا جو پارٹ ہے ان جون ان جون آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جون میں یعنی بات جون میں ہی ختم ہو گئی تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ والا پارٹ پہلا پارٹ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ جون سے لے کر یہ سلسلہ اب تک جاری ہے جبکہ ان جون مجھے کچھ اور بتا رہا ہے وہ کہہ رہے کہ بس جون میں تھا وہیں پر ہی ختم ہو گیا تو اب میں کہوں گا کہ اچھا کریکشن کیسے کرنی ہے سارا پرابلم کہاں پہ ہے دہ انٹائر پرابلم لائز ان دیس پارٹ آپ ان جون نہ لکھیں آپ لکھ لیں ان کی جگہ سنس جون پھر آپ کے پاس سینٹنس کریکٹ ہو جائے گا اور آپ یہ کہیں گے کہ کہ میں اسے جون سے لے کر اب تک دو دفعہ مل چکا ٹھیک ہے تو اب یہ والا پورشن اور یہ والا پورشن اب یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کسی ایک ورڈ کی وجہ سے بھی آپ کا کمپلیٹ سینٹنس غلط ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو چینل پروڈکٹیو لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ چینل سے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں لیکچر سے تو کمنٹ باکس میں ضرور آپ فیڈبیک دے دیں آپ کو لگتا ہے کچھ اور بہتری آنی چاہیے سجیٹسنز آر کو اوڈیلی ویلٹو اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں نیکس لیکچر کے لیے نیکس لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ